موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من اتباہم الیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسموا بیوم القیامة ولا اقسموا بن نفس اللفاما ایحسب الانسان ان لن نجمعا اظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا وزدنا علما رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین فللہ الحمد والمنت و سبحانہ لا نحسی سنان علیہ و باللہ التحفیق تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے اس کی رحمت کرم فضل احسان خیر پر جمع فرماتی ہے بندے کے لیے خیر پر آنا بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں یہ دین کی سمجھ نصیب فرمائی مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَ يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ تعالیٰ جبکہ اس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس دین کی سمجھ اس کا فہم اور اس پر عمل اور اس سے آگے بڑھانے کی توفیق انہائیت فرمائے آمین ہم انشاءاللہ سورہ قیامہ سے شروع کریں گے بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ اور کئی دفعہ اس کے ریفرنس آ چکے کہ ایک انکار ہوتا ہے کافر کا اور کافر کا انکار کیسا ہوتا ہے جی کھلم کھلا واضح کوئی اللہ نہیں کوئی رسول نہیں کوئی آخرین نہیں یہ زندگی ہے موج کر میلا کر مستی کر بھائی یہاں پہ رہنے اور ٹھیک ہے وہ ڈٹ کے بھی کم از کم یہاں پہ رہتا ہے ایک انکار ہے کافر کا اور ایک انکار ہے ماننے والے کا مسلمان کا مسلمان کا انکار الگ الگ انداز سے بڑا ہشیاری کے ساتھ پانچ چیزیں مسلمان کے انکار کے حوالے سے مان کے اقرار کے پردے میں کیسے انکار چھپا پڑا ہوتا ہے اقرار کرتا ہے مانتا ہے اور اس کے بعد انکار کرتا ہے لیکن پتہ بھی کوئی نہیں چلتا وہی دیمک والا انداز کہ آپ کو اوپر سے چیز بالکل زبردست لگے اور آپ انگلی رکھے تو پتہ چلے انگلی اندر یہ کھوکلی بھی پڑی ہے اللہ محفوظ فرمائے یہ لا کیسے شروع ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا میں لا اس انداز سے ان کی چیہ مگوئیاں چل رہی ہیں بھائی کس نے کہا یہ مرنے کے بعد کوئی آج تک اٹھا کبھی دیکھا کوئی اباؤ اجداد میں سے تمہارے آیا ایسا نہیں ہو سکتا اب یہ وہاں پر روز آخرت کل کو حاضر ہونا رب کے آگے جواب دہی دینا اس کا تصور نہیں پائے جاتا مکی دور میں یا مشرقین میں یا کافروں میں تو وہاں پر جو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہائی ہاتا ہائی ہاتا لی ماتا دون او بھائی بڑی انہونی بات ہے بڑی انہونی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اب یہ جو چیہ مگوئی ہیں ان ساری مختلف 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 باتوں جیسے آپ کو پیچھے واقع پڑ کے ہیں کہ باپ کی قبر سے مٹی اٹھا کے لائے ہیں اور لا کے آپ کے سامنے پھونگ مار کے کہتا ہے تیرا رب کل کو حاضر کرے گا کہاں پہ کرے گا کدھر کہ یہ ذر ہے نکال دکھاؤ فرمایا گیا بدبخت تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کھڑا کر دے گا اب یہ ساری چیہ مگوئی ہیں لا کون کہہ رہا ہے رب کریم نہیں یہ جو تمہارے درمیان جو باتیں چل رہے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اکسیمو بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کے اور پیچھے دیکھے قسم کون کہا رہا ہے رب کریم یہ قسم کس سے کھلوائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کردار اس کی دلالت کرتا ہے رب کا سبحان اللہ پوری کائنات دلالت کرتی ہے کہ وَمَنْ اصدقُ مِنَ اللَّهِ كِيْلَا اس سے زیادہ بڑھ کر بات کس کے سچی ہوگئے تو ان کے درمیان جو یہ کل کو اٹھائی جانے کے حوالے سے چیمگوئیاں تھیں ان کی نفی سے بات شروع کی جاری ہے لا اکسیمو بیوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اس کھڑے کیے جانے والے دن کی اس حاضری کے دن کی یہ بات ہوگئی کافر کے لئے ابھی بھی بات چل رہی ہے ایک ہی لفظ لا قیامت دوسری بات کیا ہے مومن جو مانتا ہے مسلمان جو مانتا ہے اور انکار کرتا ہے کیسے توجہ سے سمات فرمائیے گا شفاعتِ باطلہ ہم کون ہیں جی ہم جی وہ حضرت تھے نا جن کو وہ پیرانے پیر ہیں ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں بس کافی ہوگئے اب پردہ کیا ضرورت ہے کرنے کی اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ بچا لیں گے ختم ہو گئی بات عبدالقادر جلانی رحم اللہ آ جائیں گے وہ فلانے آ جائیں گے فلانے آ جائیں گے یہ شفاعتِ باطلہ کا تصور پڑھا ہے نا اس کے ساتھ جڑ گئے اس سے جڑ گئے ہم تو یہ ہیں فلانے فلانے کرتے کراتے بس عمل سے بندہ فارغ ہو پہلی بات یعنی مانتا ہے اور پھر ایسی باطل شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہے جس کے بعد اسے عمل کی ضرورت کوئی نہیں رہی دوسری بات کی طرف آجائے رب کی صرف شانِ رحمت کو پیشے نظر اللہ تو بڑا غفور رہے تم ماف کرنے والے اللہ گناہ نہیں چھوٹتے کیا کرے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ اور اللہ کی شانِ غفاری ٹی وی ڈرامے فلمیں ناچ گانا بدماشی والی شادیاں گڑ بڑے سارا کچھ کرے اللہ ماف کرنے والے بھائی نہ کرو بس یہ اللہ ماف کرنے والے کیا کرے دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ کمزور لوگ اللہ ماف کرے بدماشی کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں بس کیا کروں جناب ضرورت ہوتی اس لئے چوری کر لے تو مجسٹریٹ کھڑا ہے روک رہا ہے کہ نہ کر بھائی اللہ کے بندے اندر کر دیں گے تجھے نہیں نہیں یہ بس یہ معاف کی جگہ اب بھائی کیا کرے رہا نہیں جاتے اللہ کی صرف شانی رحمت دکھانا دوسری بات دوسری بات نسلی تفاخر اور اچھا ان کے پیچھے سواری آیتیں اور الحمدللہ کافی پڑھ کے آ چکے ہیں ہر چیز کا ریفرنس دیا جائے سکتا ہے لیکن فیلال وقت کے اعتباس ہے نسلی تفاخر کون ہے ہم یہود ہیں ہم نسارہ ہیں ان کا concept دیا جائے ہے ہمیں نہیں گنتی آگ نہیں چھوے گی مگر گنتی گے چند دل بس ہم یہود ہیں نسارہ اور ہم کون ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سید ہیں قریشی ہیں حاشمی ہیں مسلمان ہم ہیں مسلمان شراب بھی پی جائے تو کوئی بات کوئی مسلمان بتوں کو بھی بتوں اس کے بوت لیٹے وہ ہوتے ہیں یہ بابوں کو پوچھ لے تو کوئی مسئلہ کوئی یہ جو ہمارے ساتھ نسلی تفاخر ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم فلان ہے اس طرح کر کر آکے چوتھی بات مال و دولت کو اللہ کی رحمت سمجھنا اور اس کی بیس پر آخرت میں بھی میرے لیے انعامات کے ڈھیر لگ جائیں گے سورہ کحف کا پانچ پہ رکوب ویاد آگیا اللہ نے مجھے ادھر باگ دیئے میں ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے اور عزت کے اعتبار سے زیادہ افرادی قوت کے اعتبار سے اور جب کل کو قیامت کا یقین نہیں کرتا آ بھی گئی تو کل کو پھر جب میں لٹایا جاؤں گو تو انہی چیزوں سے نوازا جاؤں چار چیزیں ہوگئے بڑی خطرناک پانچویں یوں سمجھیں سب کا نہ چھوڑ چار چیزوں پہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا یا قرآن کی کسی بات پہ ڈینائی نہیں کر رہا کچھ ہو گیا ہم جھوک گئے ہاں جی پھر کیا کرنا ہے بات صحیح ہے جی بس صرف ایک رمضان کا ایک دن اور گارنے دیں وہ پھر انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی جان چھوڑے گی آئی بات کیا عمل میں تاخیر بات سمجھ آگئی اچھا بس ذرا سوچنے کا ٹائم ہاں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سرچنگ پر جائے میرا خیال ہے میرا بھی دل چاہتا ہی ہے کری لوں آخر تنگ آ کے یہ پردہ لیکن میں کہا ذرا دیکھوں اور تھوڑی سی سرچ کرلوں سٹڈی چل رہی ہے میری ابھی اِنَّ لِلَّهِ عمل میں تاخیر سورہ حدیث کے آیت نمبر چودہ میں شیطان کے چار سٹیپس بتائی گئے منافقین کے سوری یوں سمجھے بلکہ ہاں ایک مومن بندہ منافق میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے کنورٹر لگایا گیا تو وہاں پہ بتائے گا تمہاری جانو اور مالو نے تمہیں فتنے میں ڈالے رکھا آزمائش میں اس کے بعد تم نے پھر وطا رب بس تم تم جو ہے انتظار میں پڑ گئے ورطب تم پھر تم شک میں پڑ گئے وَغَرَّتْكُمُ الْا مَانِيَا اور پھر تمہاری خوشکن خواہشات نے تمہیں دوکے میں ڈال دیا شیطان انسان کو جب ساری باتیں سمجھ آ جائیں تو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں میری بات سنید یار ایک بندے کو سنیں اس کو ذرا سنیں کیا کہتے ہیں اس جگہ پہ بات پھر آپ ذرا دیکھیں کینیڈین ورجن بھی آئے گا پھر دین کا پھر کہیں سے ایک بہترین آدمی بہترین آدمی بہترین ماشاءاللہ ہم اسے دعاوں میں بھی نہیں یاد کرتے ہیں یقین کہ مالی مدد کیا کرنا اس کے ساتھ تو کیا کھڑ ہونا لیکن میں ارز کروں ایک جگہ پہ اگر وہ کہیں ٹھوکر کھا گیا آکے چہرے کے پردے پہ تو کیا ہوا انسان ہے پھر کیا ہو گیا باقی اس کا اتنا بہترین کام ہے لے لیا جائے ہمارے باترین انداز کیا ہوتے یاد ڈاکٹرز آکر نائک تو کہتا ہے کہ وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یعنی یہ مارجن یوز کیا ادھر سے یہ مارجن یوز کیا ادھر سے یہ مارجن یوز کیا ادھر سے مارجن جہاں جہاں کوئی بیچارہ فسا اقبال نے اس لئے بند ہے ماف کر دے باقی اس کا کام دیکھے پاگل کر دے گا آپ کو وہ نہیں دیکھنا ہے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ پر آکے زیادہ زور لگا آکے ہم لوگوں کے وہ چیزیں اٹھاتی ہیں جس میں مارجن پڑے ہوتے ہیں ادھر سے ایک مارجن لیا ایک ادھر سے مارجن لیا ایک ادھر سے مارجن لیا یہ بہت توجہ سے بات سنی گا یہ مارجن ادھر سے لیا یہ ہمارے پاس ایک مغلوبہ تیار ہو گیا تین کا جس میں سود بھی حلال ہے جس میں بے پردگی بھی حلال ہے جس میں نمازوں کی بھی چھوٹ ہے جس میں آپ تین خود وہ خود قائم آئے گا مرکز ملت آپ خود اپنا تیہ کرنا ہے سبحان اللہ دین آگا اسلام میں بھی آگئے اور اسلام کے باہر بھی ساری چیزیں انجوائی کرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا کلیر ہو رہی ہے بات تو یہ عمل میں تاخیر میرے کہنے کا مقصد ہے بھائی بات سن کے آگئے ہیں سمجھ کے آگئے ہیں پڑھ لی ہے فوری طور پر بس کام یہ کرنا ہے پھر تو ہے بات ورنہ پھر پس جائیں گے اب آجائیے بس ہم انشاءاللہ مسیکوین سے چلیں گے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کے ایک قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کے ایک قسم کھاتا ہوں کیا بندہ ایس ایس کرتا ہے سوچتا ہے گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں ہڈیاں یہ تین سو ساٹھ ہڈیاں کل یہ نہیں جوڑیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَا بَنَا ہم اس کی یہ پور 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 سائی کر کے کھڑی کر دیں گے درست کر دیں گے پور ہر ایک کی پوری دنیا میں جدہ ہے پوری دنیا میں ہر بندے کی یہ پوریں جدہ ہیں آج ہم نے اسے تھمب امپریشن لے لو بھائی اس کی ہم نے اپنے پاس جو سسٹم بنا کر رکھا وہ جی چیک کرنا ہے فلانا کرنا ہے کیا ہے ان کے تھمب امپریشن یہ 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 آئیے تمہاری پور پور درست کر دیں گے تمہیں ہڈیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مزید بدہ مالیاں کرتا رہے پوچھتا ہے یا سالو ایانہ یوم القیامہ یہ قیامت کب ہے یہ اس کا پوچھنا کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ایک پوچھتا ہے نا دھر کے مارے کے جی ٹیسٹ کب ہے یہ نہیں اچھا ٹیسٹ کب ہے یار جو لوگ کیفے میں میٹے رہتے ہیں کارڈز کھیلتے رہتے ہیں انہیں بیچارہ دوسرا دوسرا آیا یار تو انہیں بنک مہاراج وہ ٹیسٹ اناؤنس ہو گیا تو وہ پتے کھیلتے کھیلتے ہیں نا کیا پوچھتا ہے اچھا کب اناؤنس ہوئے ہاں یار تم بھی کھیلو چلو کم جاری ہے بات ایانہ یوم قیامہ پوچھتا ہے کہ کب اٹھائی جائیں گے کب آئے گا وہ دن اب اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے فائضہ بارک البسر وخصف القمر وجمعہ شمس والقمر فرمایا گیا جب وہ دن آئے گا تو جب آنکھیں چندیا جائیں گے اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے یقولن انسان یوم اذن آئین المفرط اس دن انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کل لا لبزر کوئی جگہ کوئی جگہ کوئی جگہ پوری کی پوری کائنات لپیٹ دی جائیں گے لپیٹ دی جائیں گے ہر ایک چیز کو موت آ جائے گی ہر ایک چیز کو موت ماں سوائے اللہ پر لپیٹ کے رکھ دی جائیں گے جبرائیل اسرافیل اللہ موت کا فرشتہ کہے گا اللہ یہ یہ بڑے فرشتے اور جو آٹھ فرشتے بچے ہیں جنہوں نے تیرہ عرش اٹھائے اللہ یہ بچ گیا کہا موت دو ان کو بھی موت ان کے لئے بھی کہا آپ کون بچا کہا اللہ میں بچا ہوں اور تو بچا فرمایا تیرے لئے بھی موت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وزر بندہ اگر یہ سوچ لے تو شاید پاگل ہو جائے بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ختم صرف تم نے دنیا میں اینڈ لکھا ہوا دیکھا تھا اینڈ تمہیں پتا نہیں ہوتا کیا کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا ینبع الانسان یوم اذن بما قدما واقر اس دن انسان کو بتلایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا بلیل انسان علی نفسی بسیعہ بلکہ انسان اپنے آپ پر خود دیکھنے والا ہے خواہ وہ ماذرتیں کتنی ہی پیش کرے اپنے آپ پر نگاہ رکھتا ہے یہ بندہ میں گڑھ بڑھ کرتا ہوں تو مجھے پتا کہ میں نے کیا 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 ہے اللہ ہم پر رہے ہیں پر بندے کو تو پتا چل جاتا لوگوں کو دھوکہ دے دے لیم ایکس کیوزز جنریٹ کر لے کچھ بھی کر لے لیکن بندہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اندر اندر پتا ہے کہ ساری زندگی تو انہیں کدھر لگا دی فرمایا گیا نبی اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اور اس کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہیں پھر جب ہم پڑھوا چکیں گے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں پھر جب ہم پڑھوا چکیں تو آپ اسی طرح پڑھا کریں سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَا پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں اے پیارے رسول اس کا بیان کروا دینا بھی آپ سے ہمارے ذمہ ہیں قرآن حدیث آپ کی تبہین تشریح ایکسپلینیشن والا رول اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی لائے اور آپ اس کتاب کی تفصیلات بھی لائے ایسا نہیں کہ مجرد قرآن جو منکرین حدیث کو مصیبت لگتی ہے کہ نہیں جی ہم کیسے جب دین کے ساتھ کھیلنا ہے تو پھر حدیث سے اس کا تعلق ختم کرو فرمایا گیا اَقَلَّا بَلْتُوْحِبُونَ الْآَاجِلَا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی یہ دنیا چاہتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَا اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس دن کئی چہرے تر اتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو کوئی تکلیف نہیں لیکن ان آنکھوں کو تیار آج سے کرنا ہے اگزیمنیشن ہال میں جس کا کہاتھ چلتا رہے اور زیان اور اس کا ہاتھ بہترین انداز سے میچ ہو اور وہ بھرے جائی شیٹیں کیسے کیسے ممکن ہوگا یہ لیکن کیا وہ ایسیمنیشن ہال میں آکے بیٹھا ہے نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے پڑتا رہے تو بھائی وہاں پہ یہ آنکھیں دیکھ لیں گی رب کو اس سے پہلے یہ آنکھیں اپنے رب کے حضور آنسو بہائیں یہ دل آج قرآن میں لگے یہ اللہ کے احکامات پہ چلے وہ آنکھیں پھر اس وقت ایسی بن جائیں گی کہ اپنے رب کو دیکھنے کے قابل یا دیکھنے کے قابل کر دی جائیں گی صحیح ہے بھائی تو اس کی تیاری آج فرمایا گیا اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اور کئی چہرے پریشان ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر تو برتا ہوگا اللہ اکبر اور جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کوئی دم جھاڑنے والا ہے اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے مرنے والے کو پتہ لگنا شروع ہو گیا سارے اردگریز موجود ہیں اور فرشتی آنے شروع ہو گیا یہ سارے کٹ آف ہو گیا اور یہ ہے عالم شروع ہو گیا سامنے اللہ رحم فرمائے اور پنڈلی پنڈلی سے مل گئی اور یہ جان کنی کا معاملہ آسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برطن ساتھ پڑا ہوئے اس میں ہاتھ جب ہوتے ہیں چہرے مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ موت کی سختیاں اور بیوشیاں اس میں میری مدد فرما کس کی مجال ہے کس کی مجال ہے مستدرک حاکم کی روایت اللہ ہم پر رہے ہیں فرمایا فرمایا جا رہا ہے اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہو اس دن تیرے رب کی طرف روانگی روانگی ہے بھائی آپ یقین کیجئے آج ہم کوئی اپنا دس پندرہ سال والا مقام چھوڑتے ہیں تو دل کیسا عجیب طورت ہے بندہ دروزوں کو دیکھتا ہے پھلانا کرتا ہے آگلی منزل کا سوچتا ہے اللہ اکبر اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے اس کی تیاری کوئی نہیں اور کتنا لمبا سفر ہے پتہ نہیں کبر میں کب تک پڑے رہے حشر کا کیا ہوگا آگے کیا دن پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن اس کی حولناکیاں جو بچے کو بڑا کر دے اور پھر آگے کیا معاملات ہیں فرمایا گیا فلا صدقہ ولا صلہ ولیکن قذبہ وتولہ اس نے نہ تصدیقی اور نہ نماز ادا کی بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور مو مڑا ثم ذہب الہ اہلہی یتمتا پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چلا اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے تجھ پر ایاسب الانسان این یترکا صدا اے بندے تُو نے کیا سمجھ رکھا ہم تجھے شتر بے معار چھوڑ دیں گے پوچھیں گے کوئی نہیں تیری مرضی تھی دنیا میں آیا گھوما پیا پیرا کھایا پیا رشتے داریاں نبھائیں اور چل گیا اب بلیف کیجئے اکثریت کا کیا حال ہے یہی ہے کانا پینا گھومنا بچے گھر بار مال ازباب چھوڑے اور ہاتھ جارتے ہوئے چل گئے کیا کیا تھا ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ حدود اے لَمُنَّمَ الْحَيَاتُ الدُنْيَا لَعِبُونَ وَلَحْبُونَ وَزِينَتُونَ وَتَفَاخُرُونَ بَيْنَكُمْ وَتَقَاسُرُونَ بچپن لڑکپن جوانی ادھیر عمر اور بڑھاپا یہ سارا تمہاری اپنی خواہشات کے ساتھ لگایا ہمارے لئے وقت کہاں نکال ہے تم نے کیا بتائیں گے آج تیہ کر لیں اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے آنکھیں کھولنے کا کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا پھر وہ لوت رہا ہو گیا پھر اسے اللہ نے ٹھیک انسان بنا دیا پھر اسے مرد اور عورت دو قسمیں بنا دی پانی کی اسی ایک بھن سے ایک مرد ایک عورت کیسے تقلیق کر دیتا ہے سبحان اللہ پہلے اس کی تقلیق پہ قربان جائے پھر اسی پانی کی ایک بھن سے انسان مرد بھی عورت بھی تو کہا جو اتنا کمپلیکس انداز سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے مٹی سے اٹھایا آج تم مٹی ہو لیکن تم پہ مٹی نظر نہیں آتی اور بلکہ آنے بھی نہیں دیتے آنے بھی نہیں دیتے جو رب تمہاری اتنی زبردست تقلیق فرما سکتا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مرد کو زندہ کر دے بلا اللہ کیوں نہیں تو اس بات پر خوب قادر ہے کہ دیکھیں بات کا آغاز کس سے ہوا تھا سورہ کیمہ کا آغاز کس سے ہوا تھا جے لا اور اس لا کے پیچھے کیا پڑھے ہم نے نہیں اٹھنا ادھر سا ہی میں جو ارز کر رہا ہوں سٹارٹنگ اینڈنگ اسی پہ تم کہتے ہو ہم نہیں اٹھیں گے اور تم کہتے ہو ہم نہیں اٹھیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ تم اٹھو گے اللہ اکبر و کبیرہ آپ بات کو سمجھیں ہم سورہ انفتار میں چل کے پڑھیں گے بندہ روزے جزا و سزا کے کیوں جھ اٹھلاتا ہے تاکہ مجھے حساب نہ دینا پڑے بھائی حساب نہ دینا پڑے یہ ہی تو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے میں آپ سے جو ارز کرنا ہوں سورہ شروع اسی جگہ سے ہوئی ہے لاکہ پھر دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑا کر دے کیا اللہ مردوں کو زیادہ کرنے پہ قادر نہیں ہے یہ بات بہت پیاری سورہ مبارک ہے اس لئے پوری کی پوری لی